ہرے پاپا جی مجھے کہیں گھومانے کے لیے لے کر چلو نا پاپا جی میرے اسکول کی اب چھٹیاں پڑ گئی ہیں پاپا جی مجھے گھومان کے لاؤنا ہرے گھومان لاؤنا بیٹے کو ہرے میں یار کہاں سے گھومان کے لاؤں میرے پاس بلکل بھی سمیں نہیں ہے ہرے پاپا جی میں کچھ نہیں جانتا مجھے آپ گھومان کے لاؤگے تو بس گھومان کے لاؤگے ارے اچھا ٹھیک ہے یار رونا بند کر چلو ہم کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں ارے چلو تم بھی چلوگی کیا سویٹا ارے ہاں میں بھی چلوں گی چلو ٹھیک ہے ہم پوری فیملی چلیں گے ہی ہی اچھا تو گھومنے کی پلیننگ بنا رہا ہے گرین ہال کیسا نہیں ہو سکتا میں تیری اور تیری فیملی کو ختم کر دوں گا تو جس کار میں گھومنے جائے گا میں تیری اس کار میں ہی بوم فٹ کر دوں گا ہا 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 جس کے بعد ان کو میں فار دوں گا جیلے اور جیلے میں چاروں طرف اس کی کار میں بوم فٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد جیسے ہی اپنی کار میں بیٹھ کر جائیں گے میں ترنت ہی اس کی کار کو فار دوں گا ہا 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 مزا ہی آ جائے گا جلدی جلدی میں یہیں کہیں پر چھپ جاتا ہوں اس کے بعد ان کا تماسہ دیکھوں گا بس یہیں صحیح ہے اب چلو ان کا چھپ کے تماسہ دیکھیں گے ہا ہا اچھا ٹھیک ہے آو چلو کہیں گھومانے کے لئے تمہیں لے کر چلتا ہوں ہرے واہ دوستو میرے پاپا جی مجھ کو گھومانے کے لئے لے کر جا رہے ہیں ممی جی مجھے وہاں سے سائیکل دلائے کے لاؤ گی نا تم ہرے بیٹا میں تجھے سائیکل کہاں سے لاؤں گے پیسے تو ترے پاپا جی دیں گے نا اے 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 آ جاؤ جلدی دماغ خرام مت کرو میرا ہرے یار چلو ان کو کہیں گھومانے کے لاتا ہوں اس کے بعد میں مجھے بھی بہت سارے کام ہیں آجاؤ سویٹی آجاؤ بیٹا کے نام ڈانٹے آجاؤ ہرے پاپا جی میں آ رہا ہوں ہرے چلو یار ہرے دوستو آپ میری مدد کرو یار جسے ہی میں اپنے بیٹے کو سائیکل دلا سکوں جلدی سی وڈیو کو لائک کر دو نئے کیا ہے تو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور کومنٹ میں ہلک اوپی لگ دو چلو جلدی جلدی چلتے ہیں ہا ہا مزائے گا کافی سارا چلو جلدی جلدی ہرے پاپا جی چلو نا تیجی سے ہرے پاپا جی ارے پاپر یہ کیا ہو گیا ارے یار یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا میری آواز بھی چینج ہو گئی یہ کیا میں تو اچھا کنسا ہلک تھا نا اور میری آواز کیسے بدل گئی اور یہ کیا یہ میں فلیس کیسے بن گیا ارے پاپر دوستو مجھ سے بالکل اٹھا بھی نہیں چاہینا نہیں دکت ہوگی یہ تو ارے میرا بیٹا بھی جل گیا اور میری وائف بھی نہیں اور تالیا بجاؤ ناچا تالیا بجاؤ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا چلو جلدی یہاں سے بھاگ کر چلتے ہیں مزہ ہی آ گیا چلو جلدی چلدی میں ایسی طرح سے سب ہے غریب کر دوں گا ارے نہیں ارے میری وائف ارے میرا بیٹا یہ تو جل کر کالے پڑ گیا بچانے دیکھیں میرا بیٹا کیسے کالا ہو گیا یہ تو بہت بڑی دکت ہو گئی میں کیا کروں میری کچھ سمجھ نہیں آرہا ارے دوستو میری مدد کرو جلدی سی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائی بھی میرا بیٹا یہ تو کسی کی کار میں آگ لگ گیا ارے بھائیا کیا ہو گیا ارے میں کیا بتاؤں بھائی صاحب میری کار کریس ہو گئی کیا بات کر رہے ہو تو تمہاری کار کیسے پھڑ گئی ابھی میں نے یہاں سے بہت بھاری سے ہلک کو بھگ دیوے دیکھا اس کا نام ریڈ تھا ہاں ہاں وہ ریڈ کلر کا ہلک تھا کیا آپ بات کر رہے ہیں ریڈ کلر کا ہلک ہاں بھائیا پتا نہیں وہ کیوں بھگ کے جا رہا تھا اور ناچ بھی رہا تھا ارے یار ہرے دوستو کہیں اس کا مطلب یہی تو نہیں کہ ریڈ ہلک نے ہی مجھ کو برباد کیا ہو ہرے بھائیا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں جرا مجھے اپنی ڈوٹی پر جانا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرے دوستو ارے بھائیا چلو یار جلدی جلدی ارے نئی یار یہ تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی اس کا مطلب ریڈ ہلک کا ہاتھ ہے میری فیملی کو مارنے میں ارے دوستو اگر آپ کو معلوم ہے تو کومنٹ میں یس لکھ دو یا اس کا نام لکھ دو جس نے مجھے اور میری فیملی کو مارنے کی کوشش کی اور میری فیملی کو بھی مار دیا چلو دوستو جلدی جلدی جا کے یہ بات مجھے ڈاکٹر اسٹرینج کو بتانی ہوگی سب سے پہلے تو مجھے پاورفل بنائیں گے وہ جس سے کہ میں اس گارڈ ہلک سے بدلہ لے سکوں اے ڈاکٹر اسٹرینج جی اے ڈاکٹر اسٹرینج ارے بیٹا آجاو بچے ارے کیسے ہو فلیس ارے میں فلیس نہیں میں آپ کا پیارا ہلک گارڈ ہلک ہوں ارے یہ کیا گارڈ ہلک تو کیسے نوب ہو گیا ارے مجھے پتا نہیں میں کیسے نوب ہو گیا مسل میں بات کچھ ایسی ہے کہ میری فیملی مجھے گھومنے کے لئے بول رہی تھی تو میں گھومنے کے لئے جیسے نکلا تو ریڈ ہلک نے وہاں پہلے ہی میری کارڈ میں بوم فٹ کر دیئے تھے اور جیسے میں گھومنے کے لئے چلا تو ریڈ ہلک نے میری کارڈ کو فار دیا اور میرے بیوی اور بچے مارے گئے اور صرف میں بچ گیا اور میں ہلک سے فلیس بن گیا اچھا بیٹا ٹھیک ہے تم رونا بند کرو کام کرو میری پیسمنٹ پر سے نیچے سے گن لے جاؤ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے اری دوستو ڈاکٹر اسٹرینج نے بتایا ہے کہ مجھے نیچے سے کوئی گن لینی ہوگی اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے وہ تو ڈاکٹر اسٹرینج ہی بتائیں گے تو چلیے دوستو جلدی سے یہاں سے گن کو اٹھا لیتے ہیں تو فائنلی یار یہ تو بہت دکت ہو جائے گی میری آواز بھی چینج ہو گئی چلو میں نے یہاں سے گن تو اٹھا لی ہے اب جلدی مجھے چلنا ہوگا اور اس کے بعد میں جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اری دوستو چلو جلدی جلدی سے چلتے ہیں ملیٹری ویس اور وہاں سے مجھ کو پاورے لے کر آنی ہے اری دوستو جلدی جلدی چلتا ہوں سو فائنلی میں ملیٹری ویس پہنچ گیا آرام سے ہرے دوستو یہ دیکھئے یہاں پر تو کافی ہارٹ سیکورٹی لگی ہوئی ہے چلو ان کی بات کو چھپ کر کے سنتا ہوں ہرے یہ کیا بات کر رہا ہے میری بات کو دھیان سے سنو میرے ساتھیوں یہ پاور ہے ہماری بہت جیدہ خطرناک ہے یہ اگر اپنے اندر کوئی بھی ان کو اٹھ کر لے تو وہ حلق بن جائے گا پاورفل والا ان کو سمال کر رکھنا سمجھ گئے آباز ہرے یار دوستو یہ دیکھئے میں اپنے آپ کو وزیول کر دیا ہے اس گن کی مدد سے دوستو تو چلی اب جلدی سے ہم چلیں گے اندر اور مجھے کیسی بھی کر کے ان کے چاروں طرف بوم فٹ کرنے ہوں گے جس سے کہ میں ان سب کو مار سکوں اور اس کے بعد دوستو میں یہاں سے پاور لے کر جاؤں گا دوستو اس کے بعد میں کافی ہی جادہ پاورفل بن جاؤں گا تو یہ لے یہ لے ہرے دوستو میں نے یہاں پر چاروں طرف بوم تو لگا دیا ہے اس کے بعد میں جلدی سے یہاں سے جاؤں گا اور ان بوموں کو فاروں گا اصل میں دوستو میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو وزیبل کر لیا یہ دیکھئے بس میں یہی پر چھپ جاتا ہوں اس کے بعد بوموں کو فوڑیں گے تو وائن ٹو اور ٹری آبا نہیں نہیں یہاں کا باگا باگا آیا ارے تمہیں کہیں پر بھی بھگنے نہیں دوں گا ارے دوستو روک کہاں پر جائے گا ارے واہ دوستو یہ ریوینزر ہلک بھی بے ہو س ہو گیا یہ کام کرتے ہیں جلدی سے یہاں سے ان باکس کو اٹھاتا ہوں دوستو اور اس کے بعد جلدی مجھے یہاں سے بھاگ کر چلتا ہوں گا ارے واہ دوستو مزا گیا جلدی جلدی بھاگ کر چلتا ہوں میں تو بہتی جیدہ پاور فل بن جاؤں گا جلدی جلدی مجھے یہاں سے نکل لاؤں گا ارے واہ دوستو مزا گیا میں فائنلی ڈاکٹر شنگ کے پاس پہنچ لیا ارے پاپرے نئی یہ کیا ہو گیا میں کیسے بے ہو س ہو گیا میری کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا میری آرمی یہاں سے کہاں گئی اور میرے باکس کہاں چلا گیا یہ میرے پاس میں ایمین میرے ساتھ میں کوئی بڑی دکت ہو گئی ہے میں جلدی جلدی باہر چل کے دیکھتا ہوں یہ تو کوئی بڑی دکت ارے نئی یہ کیا میری آرمی کیسے بے ہو س ہے وہاں پر جلدی سے مجھے چل کے دیکھنا ہوگا یہ تو کوئی بڑی دکت ہے جلدی جلدی چلتا ہوں ارے پاپرے یہ کیا میری آرمی کو کس نے مارا نہیں اور میں یہ بے ہو س کیسے ہو گیا تھا میری کو سمجھ نہیں آیا میں نہیں چھوڑوں گا میں اس کو ختم کر دوں گا جس نے بھی میرے ساتھ میں چھل اور کپٹ کی ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں اس کو کھون پی جاؤں گا نہیں چھوڑوں گا جلدی جلدی چلتا ہوں ارے دوستو جلدی سے مجھے بھاگ کر چلو گا ڈاکٹر سٹرینج کے پاس میں جس سے کہ وہ مجھے حلک بنا دیں گے جلدی جلدی چلتا ہوں اے ڈاکٹر سٹرینج جی اے ڈاکٹر سٹرینج جی ارے بیٹا ارے آجاؤ ارے وہاں لیا ہے پاور ارے ہاں ڈاکٹر سٹرینج جی میں جیسے تیسے وہاں سے پاور لے کر باہر نکلا ہوں اب آپ جلدی سے مجھے اپگریٹ کر دو اچھا بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ جا کے میری مشین پہ کھڑے ہو جاؤ اچھا اسی بات ہے تمہاری مشین پہ یہ لو میں تمہاری مشین کے باہر ہی کھڑا ہو گیا آل تو جلال تو اپگریٹ کر ڈال تو ارے باپ رہ دوستو ارے واں میری تو ریال آواز واپس آگئی اور میں تو پہلے سے فلیس ونم سے ہلک بن گیا آرے ہاں بیٹا تم فلیس ونم سے ہلک بن چکے ہو اب تمہارے پاس میں پاورے بھی آ چکی ہیں اب تم آرام سے ریڈ ہلک کو مار سکتے ہو اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ریڈ ہلک میں تیرے پاس میں آ رہا ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے ختم کر دوں گا جلدی جلدی مجھے بھاگ کر چلا ہوگا میں کہاں آؤں یہ تو میری پاوروں کو یوز کر کے بنا ہے میں اس کو نہیں چھوڑنے والا یہ کہاں پر جا رہا ہے میں اس کو ختم کر دوں گا نہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا جلدی مجھے چلا ہوگا اس کے پاس میں اور جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ میری پاوروں کو یوز کر کے کیسے ہلک بن گیا نہیں چھوڑوں گا تجھ کو ارے پاورے چھوڑ میں تجھے نہیں چھوڑنے والا یہ لے ارے نائی تیرے پاس یہ لے ارے بھاپرے ارے تیرے پاس پاورے کہاں سا ہی ارے چھوڑ مجھ کو ہی ہی نہیں چھوڑنے والا میں تجھے ختم کر دوں گا یہ جیلے ارے بھاپرے نہ آئی ارے چھوڑ ہی ہی نہیں چھوڑنے والا جیلے اور جیلے ارے وا دوستو فائنلی میں نے اس کو مار دیا اب چلو جلدی مجھے ریڈل کے پاس چلنا ہوگا سب سے پہلے اس کے چیلوں کو مارنا ہوگا جس سے کہ میں ریڈل کا پتہ لگا سکوں بتاؤ ریڈل کہاں پر ہے ارے ہم کو نہیں پتہ میں چھوڑ دوں نہیں چھوڑوں گا یہ لے میں تمہیں ختم کر دوں گا میں تمہیں ختم کر دوں گا یہ لے ارے بھاپرے نہیں چھوڑوں گا سب کو بتاؤ ریڈل کہاں پر ہے ارے بھاپرے ارے واہ دوستو مزا گیا یہ دیکھئے میں تو ان کو مارتے ہی مطلب میں مانشٹر بن گیا اب چلو جلدی سے ریڈ ہلک کے پاس میں چلتے ہیں اے ریڈ ہلک اے ریڈ ہلک کن ہے اے ریڈ ہلک میں ہوں وہی کارڈ ہلک جس کو تنہیں ایک دفعہ بہت بری طرح سے اڑایا تھا اور میری فیملی کو بھی مار دیا تھا اچھا اچھا اے تو جندہ کیسے ہے میں تو تجھے ختم کر دیا تھا اے اے میں پچھ گئے آپ تجھے نہیں چھوڑوں گا اے چھوڑ مجھ کا اے نوپ کہیں کہ چھوڑ دا نہیں چھوڑنے والا میں تجھے ختم کر دوں گا بے وقف تیری اتنی حمد تو مجھے مارے نہیں چھوڑنے والا اے بچا اے دوستو میری مدد کرا یہ مجھے مارتے کا ہی ہی تیری کوئی مدد نہیں کرے کا برے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا اے دوستو دیکھا تم نے میں نے اس کو فائنلی مار دیا نائی اے دوستو یہ دو ری بھاپرے یہ دیکھیں دوستو میں اس کو مارتے ہی میکس گوٹ سیون ہیڈیڈ ہلک بن گیا اگر آج کے وڈیو آپ کو پسند آیا اور تم نے اس وڈیو کو مطلق لائک نہیں کیا ہے تو جلد اس وڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور یہ جو آپ کے سامنے وڈیوز آ رہی ہیں ان میں سے کوئی وڈیوز پر کلک کر کے ان وڈیوز کو جرور سے دیکھ لینا اور اگر آپ کو اس طرح کی اور بھی وڈیوز چاہیے تو کومنٹ میں جرور سے لکھ دینا میں ملوں آپ سے نیکسٹ وڈیو میں اپنا خرار رکھنا بائی بائی دوستو